اعوذ باللہ ابن شہیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں محمد ادری سوان ایڈوکیٹ اور آج میں بات کروں گا جو دین اسلام نے عزت اور فاظت کاکم میں دیا ہے اس حوالے سے کہ تمام انسان دین اسلام کی نظر میں برابر ہیں اور اسلامی ریاست میں رنگ نسل عقیدہ مال و دولت سماجی مرتبہ اور سیاسی عزت و وقار سے قطع نظر ہر شخص کو عزت و مقام آصل ہے دین اسلام کی نظر میں تمام انسان برابر ہیں اور اسی طرح انہیں عزت و وقار کا عقید برابر کی سطح پر آصل ہے تو یہ اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شہریوں کی عزت و وقار کی افاظت کرے اور کہ ایسا قانون لاغو نہ ہونے دے جس سے کسی بھی شہری کی عزت و وقار میں پمالی ہو یا عزت و وقار کی پمالی ہو یا ایسی کوئی راہ نکل دی ہو جس سے عزت و وقار کی پمالی ہو رہی ہو تو دین اسلام حکومت کو بلکہ ارشیری کو اس بات کا ذمہ دار ٹھراتا ہے کہ وہ کوئی ایسا کام سر انجام نہ دے جس سے کسی فرد کی عزت پر آ جائے تو کتنے خوبصورت مذہب ہے کہ تمام لوگوں کی عزت و عبرو کی بات کرتا ہے اور اس کی افاظت کی بات کرتا ہے تو اسی طرح قرآن مجید فرقان عبید میں ایک آیت مبارک ہے جو سورہ اجرات میں ہے تو اس آیت مبارک کا جو ترجمہ ہے جو مفہوم ہے اے ایمان والو مردوں کی ایک جماعت دوسری جماعت کا مزاق نہ اڑایا کریں ممکن ہے کہ بعض معاملات میں وہ جس کا آپ مزاق اڑا رہے ہیں ان سے بہتر ہو اور اسی طرح نہ ہی عورتیں کسی دوسری عورتوں کے گروپ کا کوئی مزاق اڑایا چونکہ تمام لوگ عزت کے وقار کے ساب سے برابر ہیں ہو سکتے جس کا آپ مزاق اڑا رہے ہیں وہ آپ سے عزت وقار میں زیادہ ہو تو برحل دین اسلام کتنی خوبصورتی سے تمام انسانوں کی عزت و عبرو کی بات کرتا ہے عزت و عبرو کی پروٹیکشن کی بات کرتا ہے اور اس کے حفاظت کی بات کرتا ہے تاکہ ہم تمام جو انسان ہیں تمام مسلمان ایک دوسرے کے آج سے زبان سے محفوظ رہے ہیں اور کسی کی عزت پہ کوئی ایسا عرف نہ ہے جیسے وہ اس کی عزت پامال ہو مجروح ہو تو برحل ہمیں دین اسلام کے ان سیناری اصولوں پہ عمل درامت کر کے اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈالنا چاہیے تاکہ ہماری زبان سے ہمارے آج سے ہمارے آر ایکٹ سے ہمارا دوسرے مسلمان بھائی یا کوئی بھی دوسرے انسان محفوظ رہے اس کی ساتھ چاہوں گے اجازت اسلام علیکم